دوستوں ہمارے کوکٹیل بھی یہاں پر ہیں تو ابھی ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے میل فیمیل کس طرح ہوں گے ان کی ڈیفریشن کے بارے میں میں نے توڑی بہت ریسرچ کیا ایک یہ اس کے نشانی کا مجھے پتہ چلے تو وہ بھی آپ دوستوں کو دیکھا دیتا ہوں اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں کوکٹیل میں نے پکڑ لیے ہیں تو اب اس طرح کرتے ہیں ان کی میل فیمیل کی ڈیفریشن کے بارے میں توڑی بہت نالج جو میرے پاس ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اور جس طرح میں یہ خرید رہا تھا اس طرح مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا لیکن بھائی نہیں کہا کہ یہ پیر ہے تو اب دیکھتے ہیں ان نشانیوں پر یہ کس طرح پورا اترتے ہیں یا نہیں یہ دونوں میل ہیں یا فیمیل ہیں یا پھر پیر کمپلیٹ ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں دوستوں یہ ایک کوکٹیل میں نے پکڑ لیا ہے اب دکھاتا ہوں یہ دوستوں میل ہے اس کے پنگ کی نیچے آپ نے دیکھ لیا ہوں گے نہیں تو میں دوبارہ پکڑ کے آپ دوستوں کو دیکھاتا ہوں دوستوں یہ ہماری سیکنڈ کوکٹیل ہے اور جس طرح میں نے ریسرچ کیا تھا یہ فیمیل ہی ہے کیونکہ اس کے پنگ اگر میں دیکھا سکو یہ بھی مجھے دیکھیں دوستوں پنگ اس کے کوئی ڈاٹ وغیرہ نہیں ہیں پنگ یہ دیکھیں یہ بلکل سپاٹلیس ہیں تو جس کوکٹیل کے پرک کی نیچے سپاٹس نہ ہو تو وہ فیمیل ہوتی ہے اور جس کے سپاٹس ہوں وہ میل ہوتا ہے آئیے وہ سیکنڈ والا دوستوں باہر نکل چکا ہے وہ سامنے ہے اس کو پکڑ کے اگر میں پیر سے دیکھا سکا تو کلیر لی آپ دوستوں کو دیکھانا چاہوں گا دوستوں اس کو میں نے دوبارہ پکڑ لیا ہے اب ایک شیونگ آپ چیک کریں یہ ونس کی نیچے ان کے وائٹ وائٹ پوٹس ہیں تو یہ میل کی نیچہ نہیں ہوتی ہے اس طرح ماشاءاللہ دوستوں بھائی نے جس طرح کہتا یہ ایک پیر ہی ہے سٹک پر جو بیٹا ہوا ہے دوستوں یہ میل ہے اور اوپر جالی پر جلٹ کی ہوئی ہے وہ فیمیل ہے ڈیفرنشیشن آپ دوستوں نے چیک کر لی امید ہے آپ لوگ کو یہ کلیر ہو چکا ہوگا ان کے بارے میں دوستوں میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے پینچز کو اور جاوہ کی کلونی یہاں سے پھر ختم کر کے میں واپس جو ان کے اپنی جگہ تھی چھوٹے کیجز ان میں شیفٹ کر دوں کیونکہ یہاں پر ان کو ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تقریباً دو مہینے شاید ہونے والے ہوں گے لیکن ان کے ابھی تک بریڈ نہیں آئی اور اس کی وجہ یہ کیڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو آپ کے لوکل ڈائلیکم میں کیا کہتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں تو جس طرح میں نے لاسٹ وڈیوز میں بھی دیکھایا تھا کہ ہمارے ساتھ ان کی ہوئی بریڈ نہیں جائی تھی یہاں پر ایک ہماری بینگلائی سست پڑی ہے کہیں ایک سپائر نہ ہو یا پر یہ سو رہے ہیں لیکن اس نے اپنے پرک پلائی ہوئے ہیں تو ان کو بھی کولی سول سیرپ پلانا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستوں ابھی تک ان کی کوئی بریڈ نہیں آئی تقریباً تمام مٹیاں ہم چیک کر لیں گے آپ دوستوں کو بھی دیکھاؤں گا یہاں پر ایک انڈا ہے باقی دیکھیں دوستوں جتنے بھی ان کے نیسٹس تو ماشاءاللہ بہت زورت بنی ہوئے ہیں لیکن ان میں بریڈ کی کوئی اثار نہیں ہے یہ دیکھیں دوستوں یہاں پر یہ کچھ مٹکیاں ہیں نیسٹنگ سب میں ہوئی ہے اور یہ ماشاءاللہ انہوں نے اپوٹ کی ہے لیکن یہاں پر ریڈ نہیں ہے دوستوں یہ دیکھیں کیڑوں نے یہ چھلکا اٹھایا ہوا ہے تو جس کے وجہ سے یہ ہمارے برڈز کافی ڈسٹرب رہتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں دوستوں یہ کچھ بلیک بلیک آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ان کی وجہ سے دوستوں ہمارے فینچز بریڈ نہیں کر پا رہی ہیں تو انشاللہ ان کو واپس یہاں سے شفٹ کریں گے یا تو ان کیجز میں شفٹ کر دیں گے یا پھر یہی پر ان کو وہ والی سائٹ دے دیں گے میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو واپس اپنی جگہ پر شفٹ کر دوں اور یہاں پر اپنے رنگ نک ان کو واپس لیا ہوں تاکہ ان کو ہائی فلائی کے لیے جگہ بھی مل جائے اور وہ بھی بریڈ کرنے لگ جائیں تو انشاللہ جو بھی ڈیٹیل ہوگی اب دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور ساتمی یہ دوسرا مسئلہ ہمارے دیکھیں دوستوں کچھ جاوہ اس سائٹ پہ آ چکے ہیں مجھے بار بار ان کو واپس پکڑ کے ادھر لے جانا ہوتا ہے اس سائٹ پہ تو ان کے انڈے وغیر آ جاتے ہیں وہ انڈے واپس پھر سے خراب ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں یہاں پر یہ دو جاوہ اس سائٹ پہ آ چکی ہیں فنچز والی پرٹیشن میں دو وہ دیکھیں اوپر یہاں پر بیٹھ چکی ہیں یہ دیکھیں دوستوں تین ہیں بلکہ تو یہ کچھ ایشوز یہاں پر آ رہی ہیں تو انشاللہ ان کو اپنی جگہ پر واپس لے جائیں گے دوستوں مجھے اپنے یہ ڈوز بھی واپس کرنے ہوں گے یہ مجھے دونوں فیمیل لگ رہی ہیں یا پھر یہ شاید دونوں میل ہیں کیونکہ ان کے آئس کے کلر آپ چیک کریں بلکل سیم ہی ہیں مجھے تو خود یوں فیل ہو رہے ہیں اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا دوستوں ان کے علاوہ یہ ہماری ڈوز بھی اکیلی رہ چکی ہے آپ دوستوں کو بتایا تھا فیمیل ان کے اوڑ چکی ہے تو میں سوچ رہا ہوں ان کے لیے اگر اسی نسل کی فیمیل مل جاتی ہے تو وہ لے آؤں گا نہیں تو پھر کومن ایک ڈوز لا کے میں ایکسپریمنٹ بھی کرنا چاہوں گا یہ اس کے ساتھ بریڈ کرتی ہے یا نہیں اور اگر یہ ایک راس ہو جاتے ہیں ان کی بریڈ آ جاتی ہے تو چکس ان کے تو چکس ان کے کس قسم کیایں گے وہ بھی انشاءاللہ ایک ایک سائٹنگ چیز ہوگی اس چینل پہ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جوڑی رہیے گا دوستو میں چاروں کے ان ڈکس کو میں واپس کر دوں کیونکہ یہ دونوں میل ہیں ان کی ٹیل کے ساتھ آپ دیکھیں ایک ان کا کرلی فیدر ہے دونوں کا اور یہ کرلی فیدر ان کا سیکس فیدر بھی کلاتا ہے یہ میل کی نشانی ہوتی ہے انیشیل ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا لیکن جون جون یہ مچور ہوتے جاتے ہیں تو یہ ان کی ایک ٹکنیک ہے کچھ اور نشانیاں ہیں لیکن یہ بہت سمپل اور واضح ایک نشانی ہے ان کی ایڈینٹیفیکیشن کا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو واپس کر دوں کیونکہ یہ یہاں پر دیکھ اتنا کیچڑ وغیرہ بنا دیتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں اس سے پھر برڈز بیمار ہوتے ہیں یہ پانی کے برڈز ہیں ہمارے ساتھ لیکن یہاں پر ان کو پانی اس طرح سے پروائیڈ کرنا کافی مشکل ہے تو ہمارے باقی برڈز کہیں بیمار نہ ہو جائے ان کی وجہ سے اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ اب انڈکس کو واپس کر دیا جائے مجبوری ہے یا شاید اگر ان کے لئے مجھے ایک فیمل مل گئی تو ایک میل کو واپس کر کے ایک فیمل لے آنگا اور پھر ان کے لئے اس سائٹ پہ باہر کہیں پہ جگہ ان کے لئے ہم بنا دیں گے خیر وہ تو دیکھا جائے گا لیکن فلحال میرے مائنڈ میں ہے کہ میں ان دونوں کو واپس کر دوں خیر مرکیٹ چل کے ڈیسائیڈ کریں گے اگر ہمیں کچھ اچھے برڈز مل جاتے ہیں ان کے لئے فیمل وغیرہ تو شاید لے آئیں یا پھر ان دونوں کو واپس کر دیں کیونکہ مجھے باقی برڈز بھی کچھ لینے تھے تو یہ انشاءاللہ ادھر جا کے مرکیٹ میں ہی پتش جلے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے سب سے امپورٹن کام جو ہوگا ہمارا دوستو میں نے یہ والے ایک میل یہ واپس کرنا ہے اور وہ بالکل جو آخر میں ایک پتھا آپ کو نظر آرہا ہے بایی نے تو مجھے یہ فیمل کے کے دیا تھا لیکن یہ پتھا ہے میں جب اس کو گھر لے آیا میں نے اس کو دیکھا تو یہ پتھا ہے اس کو واپس کریں گے یہ میل بھی کچھ اچھا نہیں ہے تو ان کی جگہ ایک اور پیر ان سے لے آئیں گے یہ ایکچینج کر کے ان کو دے دیں گے اور ساتھ میں ہماری یہ والی فیمل جو ہے اس کے لئے ایک میل لے آئیں گے کیونکہ اس بچارے کا میل ان دو رنگ نک نے مار دیا تھا مجھے لگا کہ شاید وہ پیر نہیں ہے آپس میں کیونکہ یہ دور دور بیٹھتے ہیں جب پیر ہوں گے تو یہ اس طرح قریب بیٹھیں گے لیکن وہ دور دور بیٹھا کرتے تھے تو میں نے وہاں پر ان کو میل ایک اور پروائیڈ کر دیا کہ شاید مجھے جس پر شکتا کیونکہ لازم میں نے انہیں بریڈ بھی کیا تھا تو یہ اب بریڈ پر آنے والے ہیں اس لئے کافی اگریسیو ہیں تو اس لئے جب میں نے ان کو میل پروائیڈ گیا ایک دن تک تو بلکل ٹیسٹا مجھے لگا کہ شاید یہ پیر ہونے لگے ہیں آپس میں لیکن دوسرے میل نے اگلی دن جب میں آیا تو انہوں نے مار دیا تھا بہت افسوس اور دکھ بھی ہوا تھا اس کی کنڈیشن کچھ اس طرح تھی کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ دوستوں کو دیکھانے کے لیے خیر اس دن سے کافی دل بھی افسوس دیا تھا اب برڈز ہیں ان کی نیچر اس طرح ہے کہ اگریسیو نیسیس میں آ جاتی ہے کیا کر سکتے ہیں یہ بھی ایک انفرمیشن ہے آپ دوستوں کے لیے کہ جب بھی آپ اس طرح پیر لگانا چاہیں تو ان کو کلی جگہ دیں تاکہ یہ اس میں آپ اسکیپ ہو سکے اگر کوئی برڈ اس کو چیز کرنا چاہے تو یہ جگہ چونکہ بہت چوٹی ہے تو وہ چیز کرتے کرتے وہ بشارہ تگیا ہوگا اسکیپ نہیں کر پا رہا تھا تو انہوں نے آخر میں اس کو مار دیا تو آپ دوست بھی اس چیز کا خیال رکھیں تو انشاءال ان کی پیرز بھی کمکلیٹ کریں گے کیونکہ ان کی بریڈنگ آنی والی ہے ایک نظر ان کی مٹکی میں دکھانا چاہوں گا کیونکہ فیمل یہاں پر آگتی رہتی ہے تو میں نے تھوڑا سا ان کیلئے بھورا بھی ڈال دیا تھا تاکہ یہ اس کو نیسٹنگ میں ان کو آسانی ہو یہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ دوستوں جو بھی ہم نئے برز لائیں گے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاکی میں آپ لوگوں کو دیکھنے کیلئے مل جائیں گے اور اگر آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر لیجئے گا اور اساتھ میں اپنے چینل کلکس کلپ کو سبسکرائب بھی کر دیں آج کیلئے اتنے ہی مجھے دیجئے اجازت اپنے دیر سارا خیال رکھئے گا دوامی آدھ رکھئے گا لہا پیس